محمد علی رودولوی صاحب کے ایک ذاتی رسالے میں سے میں نے یہ مضمون چنائے اور اس کا نام ہے میر باقر صاحب سید محمد باقر رزوی مضافات رودولی موزہ اہرولی سادات کے رہنے والے تھے ان کے بچپن میں ان کے والد گورکپور میں سرکاری ملازمت کرتے تھے ان کے مامو مرہوم بستی میں اچھے خاصے زمیدار تھے رودولی آتے تھے مگر کم باپ کی نوکری کا سلسلہ ختم ہو گیا مامو کا انتقال ہو گیا ناچار اپنے آبائی گھر واپس آئے بچپن میں مجھ سے بتایا گیا تھا کہ کس بابا آدم کے رشتے سے یہ ہمارے چچا ہوتے ہیں آخر میں تو ان کو آدھی رودولی چچا کہنے لگی تھی جگت چچا ہو گئے تھے چار بھائی تھے بھرا پورا گھر تھا ماں کے پاس دولت تھی مامو کی زمیداری کے وارث تھے ان کے باپ یعنی سجاد دادا تو خاموش آدمی تھے شہد کی مکھی کے نر تھے مگر ہماری دادی بڑی منتظم تھی اگر دوازے پر دس آدمی پہنچ جائیں تو گھڑی بھر میں سب کو کھانا کھلا دیں مہمان نوازی چلا کے بات کرنا اور ہر وقت کام میں لگی رہنا اور ایک ایک جملے میں تین تین قسمیں کھانا ان کی خاص خاص خصوصیات میں سے تھی یہ آخری صفت ان کے بچوں کو پوری طرح وراثت میں پہنچی تھی تھوڑے دنوں کے بعد سجاد دادا نے انتقال کیا یوں تو موت مکروح ہے لیکن اگر ایمان کی پوچھے تو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا نواب براہت حسین مروم کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد سوا میر باقر صاحب کی والدہ کے کسی کے حواس برجہ نہ تھے حالانکہ ان کا غم حقیقی غم تھا مگر لڑکوں کے خیال سے موصوفہ نے مجھ کو یہ کام دیا کہ لڑکوں کو تسلی دوں راضی برہزہ رہنے کی تلقین کروں اور صبر کی خوبیان لوگوں پر اچھی طرح روشن کروں دفن کے پہلے تو خیر سبی کے اوپر اثر ہوتا ہے لیکن قبرستان سے واپس آنے کے بعد بیکاری کا مشکلہ رونے کا بہت ترقی پکڑ گیا اس لیے میں نے یہ تدبیر نکالی کہ میاں باطر کے چاروں بھائیوں کو یک جا نہ ہونے دوں چنانچہ ایک کو میں نے سب سے کام دیکھنے کو کہا اور دوسرے کو مہمانوں کی طرف بھیج دیا دو چھوٹے تھے وہ بغیر دونوں بڑے بھائیوں کی مدد کے زیادہ آفت نہیں جوت سکتے تھے اس لیے ان کو دلاسہ دے کا یوں ہی چھوڑ دیا اس کے بعد نواب صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں رفعہ حاجت کیلئے چلا گیا وہاں سے سنا کہ پھر کحرام پڑ گیا میں نے سمجھ لیا ہو نہ ہو یہ چاروں بھائی اکھٹا ہو گئے جلدی جلدی واپس آیا کیا دیکھتا ہوں کہ سب کے سب جمع ہیں اور نئی طرح کے بین کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے خدا کی قسم بابو مرہوم آٹھ آٹھ دن مو نہیں دھوتے تھے اور اس پہ سب مل کر بڑی زور سے روتے ہیں پھر دوسرا کہتا ہے رسول مقبول کی قسم دانت بھی تو نہیں مانچتے تھے اور پھر وہی گھمسان پڑتی تیسرا کہتا ہے اور نہا تھے کب تھے قسم کلام مجید کی امہ کے ڈر کے مالے غسل خانے میں یوں ہی پانی پھینکاتے تھے اور پھر وہی شور مچتا ہے چوتھا دھاڑے مار کر کہتا ہے کہ دو بجے رات کو مرہوم کا چھینکے سے ہانڈی اتار کر گپ گپ دہی بڑے کھانا یاد آتا ہے اور اس پہ تو پوری محفل مائی بے آپ کی طرح ترپنے رکھتی ہے پہلا باب اس دفتر کا اس وقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس گھر کی لچھ میں اٹھ گئی یعنی میاں باقر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا خرچ کی تنگی اب بھی نہیں تھی دو چار آدمی اب تک ان کے طرزدار تھے مگر وہ بات جاتی رہی پھر ان کا گھر بیماریوں نے دیکھ لیا زیادہ تر دولت علاج میں اور کچھ رکھ رکھاؤں میں ختم ہو گئی میر باقر کبھی یہی حال ہوا کہ ادھو ادھر ملازمہ کی تلاش کرنے لگے سن زیادہ کوئی ڈگری نہیں پابندی سے کام کے عادی نہیں اگر کسی جگہ ٹھکانا ہوا تو بھی مساہب کی صورت میں اب تو ان کی بزلہ سنجی ہنسی ٹھٹے کی دھوم مچ گئی اس کے بعد لڑکے جوان ہو گئے کوئی سو کمانے لگا کوئی دو سو چھوٹا بھائی وکیل ہو گیا اما میاں باقر کی کوئی ضرورت پوری نہ کر سکا نہ انہوں نے اپنا رویہ بدلا گورک پور بستی میں نشو نما ہوئی تھی وہاں تاڑی شراب کے قطرے بڑی بڑی داریوں پر دکھائی دیتے ہیں کسی طرح بدقسمتی سے یہ بھی اس کے مزے سے واطف ہو گئے مگر ہسنے کا چسکا پڑ گیا تھا اپنی برائی ہو یا کسی کی بات ہو اگر اس میں ہسنے کی گنجائش ہوتی تو میر باقر اس کے بیان کرنے سے نہ رکیں گے بدقسمتی سے گھردور کھیلنے کا شوق ہو گیا شوق کے بعد عادت ہوئی عادت کے بعد لطھ ہو گئی اس شوق کے پیدا کرنے میں چاہید میری بھی کچھ ذمہ داری ہو ماں میں تو بچ گیا مگر مرہوم فنافل گھردور ہو گئے اس مشغلے میں روپے کا خرص اور یہاں پیسہ پاس نہیں ماں انہوں نے عجیب ترکیب نکالی کسی کرنل جرنل کا کوئی خانسامہ تھا جس نے بہت سا اندوختہ کرنے کے بعد ریس کے اہاتے کے اندر چائے وغیرہ کا ٹھیکہ لینا شروع کیا تھا گھردور کی آمد و رفت میں اس سے یاد اللہ ہو گئی اب راوی چین لکھتا ہے مگر اس تباکن کھیل میں سوائے جوا کھلانے والے کے اور کسی کو امیر ہوتے دیکھا نہیں پھر اس کے لیے بڑے سرمایے کی ضرورت ہے اب یہاں ننگی کیا نہائے کیا نچھوڑے وہی روپیہ دو روپیہ کا کھیل مگر شوق پورا ہوتا رہا ایک دن دوران ملال اس سے ملنے آئے کہنے لگے محمد علی قسم ہے قلعہ مجید کی تم ہزار ہمارے دشمن ہو جاؤ مگر خدا کی قسم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مزاق کا کوئی واقعہ پیش آوے اور تم سے نہ کہیں مگر دیکھو واللہ کسی سے کہنا مر ارے تم ضرور کہو گے قسم رسول مقبول کی تم کہے بغیر نہیں رہ سکتے تمہارے پیٹ میں بات ہی نہیں رہتی اور تم کیا ہم خود کہیں گے مگر ابھی تازہ تازہ واقعہ قسم امام حسین کی اگر تم نے کہا تو مجھ کو بہت تکلیف ہوگی بھائے ہوا یہ ہم آئے پاس روپیہ ہوتا تو آج امیر ہو گئے ہوتے خدا ایک قسم دل خوش تھا اس لیے ذری زیادہ پی لی گھر پہنچتے پہنچتے نو بچ گئے زینے پر چڑھنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رودولی کے فلا فلا کئی ریشائل بیٹھیں ہیں بھلے کو زینے پر اندھیرہ تھا نہیں تو قسم خدا کی بڑا غضب ہوا تھا ہم الٹے پاؤں واپس آئے اب امین آباد میں اس ادھر بھن میں ٹہل رہے ہیں کہ چلے کے جاڑے ہم اس جاڑے میں کہیں جا نہیں سکتے کمبل لینے بھی نہیں جا سکتے کیا کریں گے ایک بڑھیا پان بیچ رہی تھی اس سے گلوریاں لینے لگے وہ بھاپ گئی کے نرم چاہ رہے ہیں کہنے لگی میاں ٹھکانہ کیجے گا قسم قرآن کی محمد علی میں نے کہا وہ مارا سب مشکلیں یک بار کی حل ہو گئی نہ لحاف کی فکر نہ رضائی کی نہ گھر جانے میں فضیتے کا خوف ہم تیار ہو گئے تم جانتے ہو ہم کو ان باتوں کا شوق تو کبھی رہا نہیں مگر موقع ایسا تھا کہ سوائے اس کے اور کون صورت تھی اس بڑھیا نے ایک چھوٹی سی لڑکی میرے ساتھ کی اور اس سے کہا میاں کو اپنی آپ اجان کیا لے جاؤ گلی در گلی وہاں پہنچے صورت دیکھتے ہی کہنے لگی جنیاں کچھ ہمیں بھی پلواو خیر ایک ادھا منگوایا ہم تو پی چکے تھے اس کی خاطر سے ذری سی چکلی مگر وہ ادھا کا ادھا چڑھا گئی اختلاط کی بے تکلفی میں ہماری واسکٹ میں دو ایک روپے اور ریزگاریاں تھی پان مٹھائی کے نام سے پہلے تو اس نے وہ ایٹھے نوٹ وغیرہ نیفے میں تھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالا اس کے بعد نشانی کے نام سے انگوٹھیاں لے لیں ہم کو اس طرح کا اتفاق قائے کو ہوا تھا مگر اس وقت حالت ہماری کچھ ایسی تھی بندہ خوب مار کھاتا ہے ہماری آنکھ قریب تین بجے کھلی گھردور سے لے کر اس وقت تا کہ تمام واقعات نگاہ کے سامنے آگئے اپنے اوپر غصہ ان داریوں پر غصہ کچھ اپنی حرکتوں کا انفعال لاحول ولا قوت ما قسم قرآن کی سب سے زیادہ غصہ اس رنڈی پر تھا بھلا دیکھئے تو تاہ کیا ہوا تھا اور لے کیا کچھ گئی انگلیاں خالی کرتے اور وہ فیروزہ بھی تو نہیں ہے اممہ کے نشانی تھی اور ہاں دہان فرنگ والی انگوٹی بھی ہیں انٹلی پھٹی اممہ مرہوم کے پیٹ میں جب درد ہوتا تھا تو دھو دھو کپلائی جاتی تھی حرامزادی قہبہ قطامہ شفتل غیبانی اور دیکھو تو کیسی میٹھی نیند سو رہی ہے رہ جاؤ باکر ہم باکر کائے کو جو اس کی قصر نہ نکالی تو بھئیہ میں اٹھا اس کا لوٹا پاندان گلاس پان کے ڈیبیا سم میں نے سمحالی دل نے کہا باکر شراب تو پیتے ہی تھے رنڈی بازی بھی کر گزرے اب سب پر تر رہی ہے کہ اچکہ پن بھی کرو گے اس خیال کے آتے ہی مجھ کو ہنسی کہ گدگدی اٹھی یہ گدگدی پیدا ہوتے ہی تمام رکاوٹیں کافور ہو گئیں بڑے آہستہ سے زینے سے اترنے لگا اب جو اندھیرے میں کنڈی چھوٹا ہوں تو قفل دیا ہے اس طبقے کے لوگوں کو چور اچکوں سے روز ہی سابقہ رہتا ہے پاؤں سے سر تک ایک سناکہ ہوا پندلیاں کامسنے لگیں پسینہ آ گیا سب چیزیں جہاں جہاں سے اٹھائیں تھی وہیں جمع دیں اور مجبوراں اس کو جگانا چاہا کہ کنڈی دو وہ اس وقت تک نشے میں انٹا غفیل تھی کر کے کہنے لگی تک کہ یہ کہ نیچے ہے اور پھر کروٹ لے کر خرارٹوں کی سادھی ہم نے کہا اس میں کیا گیا محمد علی قسم رسول مقبول کی میں نے پھر سب چیزیں اٹھا دی بغل میں پاندان ایک ہاتھ میں لوٹا گلاس دوسرے ہاتھ میں ڈبیا اور کنڈی کفل تو کسی نہ کسی طرح میں نے کھول لیا اب جو کنڈی کھولتا ہوں تو بغل ڈھیلی پڑ گئی کھڑور کھڑور کر کے پہلے زینے پر پاندان گرا اسی گڑور میں لوٹا گلاس وغیرہ میں نے پھینگ دیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا قسم قرآن کی اس وقت صور میں آیا کہ چوری آسان کام نہیں گلی میں سناٹا تھا میرے پیر لگ گئے تھے قسم امام حسین کی معلوم ہوتا تھا کہ فوج پیچھے دھاوہ کرتی چلی آ رہی ایک دو ہی موڑے میں نے پار کی ہوں گی اب چال بھی آہستہ کر دی کہ ایک طرف سے آواز آئی چائے گرمہ گرم دل پر جیسے موگری سی پڑی آواز تو تھی چائے والے کی خدا یہ قسم مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی کہتا ہے وہ جاتا ہے چوٹا جاتا ہے پکڑنا جانے نہ پاوے اگر راستے میں کتہ بھی ملتا تھا تو معلوم ہوتا تھا پولیس کے انسپیکٹر جنرل آ گئے خیر بھئی کسی نہ کسی طرح امین آباد پہنچے قسم کلام پاک کی حواس اس وقت درست ہوئے میر باقر نے ٹھیک اندازہ کیا تھا بات میں بھی حضم نہ کر سکا اور یہ قصہ اچھا خاصا عام ہو گیا باوجود اس کے لوگوں نے باقر صاحب کے بارے میں رائے وہی رکھی جو ہمیشہ سے تھی مزاق کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ دو غیر چیزوں کو ایک خاص انداز سے ملا دینا باقر مرہوم میں یہ مادہ اس درجے تھا کہ جہاں اس کا موقع آ جاتا تھا وہ بے بس ہو جاتے تھے ان کے سچے محسن اور دلی ہمدردوں کو ان سے اکثر شکایت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ایک طرف کی بات دوسری طرف لگا دیتے ہیں جن لوگوں نے ان پر احسان کیے تھے ان کی بھی ہسی وڑا جاتے تھے اس طرح کے اور بھی الزامات ان پر لگائے جاتے تھے لیکن یہ بات ہمیشہ ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی مزاق کا پہلو نکل آیا تو چاہے تیسری جنگ عظیم کیوں نہ چھڑ جائے میاں باقر راز فاش کیے بغیر نہیں رہ سکتے اس مزاق کے چسکے کے پیچھے جو شخص خود اپنا مزاقہ کروا دے اس سے دوسروں کو کیا شکایت ہو سکتی موسیقی